اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب خائعہ سے ہوں گے تواضر آن ندیم آپ کی حضمت میں آپ دیکھ رہ رہی ہیں میرا چینل نتیم این ایس ٹیرر تو الحمدللہ اس کوڈ کی ویڈیو مکمل ہو چکی ہے اس ویڈیو میں جو لاسٹ پارٹ ہے وہ دکھائیں گے تو آپ نے بتانا ہے کہ یہ کوڈ کیسا بنا ہے آپ کے سامنے ہیں تو الحمدللہ مجھے بہت خوشی ہے یہ کوڈ مکمل ہو گئے اور بیک سیٹ سے بھی آپ نے دیکھ لیا ٹھیک ہے تو لازمی کمنٹس میں بتانا کہ آپ کو کیسا لگا یہ کوڈ ٹھیک ہے تو پلیس اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو پلیس ویڈیو کو لازمی لائک کریں اور جو نئے ذرات ہیں چینل کو لازمی سسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی آل پر کلک کریں تو کوشش کروں گا کٹنگ کے مطلق سٹیچنگ کے مطلق کوڈ ویس کوڈ سفاری شیروانی پینٹ ٹھیک ہے یہ عدد میں انشاءاللہ ریڈی کرتا ہوں کاٹتا بھی ہوں ٹھیک ہے بناتا بھی ہوں تو میں ساتھ ساتھ انشاءاللہ کوشش کروں گا آپ سے ہر بات شیئر کروں ٹھیک ہے تو لازمی اپنے بھائی کو سپورٹ کریں ٹھیک ہے صرف آپ کی سپورٹ چاہیے تو دوستوں سے لازمی شیئر کریں آگیں جی ایرن کی طرف پانی لگا کر ٹھیک ہے پانی لگانا ہے جہاں پر اس طرح آپ نے ایرن کا پر نکھی جائے ایرن تھوڑی سی ٹھنڈی ہے ٹھیک ہے بس اللہ کیا کہ یہ کوٹ جو ہے نا نزدیک ہو گیا بیچ میں تھوڑے اور کام بھی آگئے تھے اس وجہ سے کوٹ لیٹ ہو گیا تھا مجھے یقین مانے خود بہت دکھ لگا کہ میں نے بہت لیٹ کیا ویڈیو یہ بہرحال اب آپ سٹارٹنگ سے دیکھیں انشاءاللہ سمجھ آئے گی انشاءاللہ آپ کو جس طرح میں نے بریقی کے ساتھ آپ کو گائٹ کیا یقین مانے کہ میں نے بہت محنت سے آپ کو سمجھایا یا دکھایا جو بھی کیا تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی کیونکہ میں نے کوئی قصر چھوڑی نہیں ہے اس میں یقین مانے بہت پیار سے میں نے آپ کو مکمل گائٹ کیا تھا ٹھیک ہے کہ اپنی اپنی سمجھ ہے تو یہ ہو گیا ٹھیک ہے اب ہم یہاں سے اس کے بل بل برابر کاٹیں گے ٹھیک ہے تو نیچے سے یہ معجن چھوڑیں گے ٹھیک ہے تقریبا آدین چھوڑنا چاہیے یہاں سے بھی برابر ہے کیونکہ یہ ڈاب ہماری یہاں سے کھل کر میں ساتھ ساتھ آپ کو گائٹ کروں گا ٹھیک ہے اب یہاں سے ہم نے اندر کی طرف فولڈ کرنا ہے اچھا ایک اور بھی طریقہ کار ہے اس کا بہت سارے طریقہ کار ہیں ٹھیک ہے اب ہم یہاں سے فولڈ کریں گے ٹھیک ہے کوئی ہوتا ہے فولڈ نہیں کرتا یہاں سے گلائی کر لیتا ہے ڈاب برحال میں یہ اپنے بارے میں بتاؤں گا ٹھیک ہے وہ بھی طریقہ کار اچھا ہے ٹھیک ہے یہ نہیں کہ وہ بھی طریقہ کار ٹھیک نہیں کیا تیزہ ہے کہ مقصد کیا ہونا چیز اچھی بننی چاہیے ٹھیک ہے طریقہ کار وہ ایرہ ہر بندے کے اپنے ہوتے ہیں بہت اچھے چھے طریقہ کار یہ نہیں ہے کہ نہیں اچھے برحال بات ہوئی آتی ہے کان اس طرف سے پکڑیں یا اس طرف سے پکڑیں کان تو کان ہی ہے نا تو چیز اچھی ہونی چاہیے باز یہاں پر آپ نے دفراک رکھ لینا ٹھیک ہے میں اندر سہی تو ہم نے اچھے طریقے سے پریس کر لیا ٹھیک ہے اب یہ یہاں سے ہم نے کیوں ایکسٹرہ نہیں رکھا ٹھیک ہے یہاں پر ہم نے اس لیے نہیں رکھا کہ ہم نے یہاں سے یہ دیکھیں جو میں نے بولا تھا سلائی ہے ٹھیک ہے ہم نے ایکسٹرہ رکھی تھی سلائی تو یہاں سے بھی ہم کھوڑ لیتے ہیں مکمل طور پر میں آپ کو گائیڈ کروں گا ٹھیک آدھرک کے بارے میں خاص کر کے اب ہم یہاں پر ڈاب سلائی کا نشان دیں گے ٹھیک ہے یہ آگے ہماری سلائی اس طرح بھی ایسی کریں یہ آگے ہماری اب اس کا کام یہاں پر ختم ہے تو میں کوٹ کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا گائیڈ کرنا جاتا ہوں کیسے لگے گا یہاں پر میں دیکھیں میں نے یہاں نشان کیوں لی ہے یہ میں دکھاتا ہوں آپ کو یہاں پر میں اچھے طریقے سے گائیڈ کروں گا یہاں سے طرف نشان لے لیتے ہیں اس کے بارے میں میں نے بہت اچھے طریقے سے گائیڈ کیا تھا ٹھیک ہے کہ یہ نشان ہم نے کیوں لی ہے بات وہیں آجاتی ہے کہ پہلے والی جو ویڈیو ہے وہ لازمی آپ نے دیکھنی ہے اور پھر یہ دیکھنی ہے سٹیپ بی سٹیپ سیم ویسے آجائے گی اور آپ کے سامنے بناؤں گا آپ کے سامنے لگاؤں گا انشاءاللہ تو اس طرف ہی سلائی لیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ اگر سلائی لیتے ہیں ٹھیک ہے میں آپ کو کلوز کر کے دکھا دیتا ہوں لیڈ بان کر کے یہاں پر آپ اگر دیکھ سکیں تو ہاف ہے ٹھیک ہے ہاف سے نا ممولی سا ایک ٹانکہ اس طرف ہو جائے ہاف کی طرف ٹھیک ہے تو ٹھیک آئے گا انشاءاللہ ہاف سے اس طرف ٹانکہ نہیں ہونا چاہیے ایک تار نیچے ہونی چاہیے ٹھیک ہے اوپر کی طرف نہیں ہونی چاہیے نیچے کی طرف ایک تار کہتے ہیں جس سلائل ٹھیک ہے تو ہم نے شروع کری لی ہے یہ جو ہے نا یہ پر تھوڑی سی محنت ہوتی ہے احتیاط کرنی پڑتی ہے ٹھیک ہے تو نشان دیکھ لیں ہمارا نیچے لگا ہو ہے اس کے اوپر ہم نے نشان لائی لینی ہے ٹھیک ہے تو اگر دیکھیں معمولی سا لوز ہو جاتا ہے یا ٹیٹ ہو جاتا ہے کالر تو کوئی مسئلہ نہیں یہاں سے آپ معمولی سا کھول کر اوپر نیچے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ویڈیو میں تھوڑا سا شور ہو گا ٹھیک ہے بچوں ہوتے ہیں تو دوسری سلائی ہم ایسی لیں گے ٹھیک ہے اب ہم چیک کر لیتے ہیں ٹھیک ہے کادر لوز ہے یہ ٹیٹ ہے یہ یقین مانے قسم سے میں کوئی ویڈیو کٹ نہیں کی ہے ٹھیک ہے بلکل برابر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بھی آپ آج سے ٹانکے اٹھا کر سلائی لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے ویسے اصولاً تو یہ ہے نا یہاں پر آپ آج سے ٹانکے اٹھائیں تو ایک کی سلائی میں مکمل کریں ٹھیک ہے بارال ہم نے دو سلائیوں میں مکمل کرنا ٹھیک ہے تو ہم اب ڈاپ ڈاپ اگرہ کاٹ لیتے ہیں ٹھیک ہے سیٹنگ کر لیتے ہے اس کی اچھا کوئی الٹریشن نہیں ہوگی ٹھیک ہے نا اس میں کالر اٹھے گا نپیل اٹھے گی ٹھیک ہے پکایا اپنے اپنے نصیب بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے اپنی طرف سے میں فل کوشش کرتا ہوں کہ کوئی الٹریشن نہ ہے اور انسان ہے انسان سے غلطی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے لازمی نہیں ہے کہ نہیں الٹریشن نہیں آتی ہے تو اس میں کوئی ایشو نہیں ہے ٹھیک ہے وہ آپ کے لئے سب سبق ہوتا ہے ٹھیک ہے نیکسٹ میں آپ اتیاد کر سکتے ہیں ٹھیک ہے گبرانے والی بات نہیں ہے اس میں ٹھیک ہے اگر الٹریشن بھی آ جاتی ہے تو جو نہیں ہوتے ہیں نہیں وہ گبرانے جاتے ہیں کتنا مشکل کام ہیں گبرانے کی ضرورت نہیں ہیں دلیری کے ساتھ آپ کام کر ہیں تو یہاں پر ہم نے اوپر اسلائی لے لینی ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر اتیاز سے آپ نے اگر نشان اگر لے لیتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح بھی ٹھیک ہے کہ نشان کے اوپر آپ نے اسلائی لینی ہے ٹھیک ہے برحال اس کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی ہلکا سکار ٹھیک ہے میرے ساتھ سے ایک دو ست ٹیٹ ٹھیک ہے چلتا ہے اتنا ٹھیک ہے اس طرح آپ نے چیک کر کے سلائیل گانے چاہیے نیچے سے مادن زیادہ نہیں لینا حساب سے لینا ٹھیک ہے تقریبا آدھین چون چاہیے اس سے بھی کم ہونا چاہیے تو تقریبا یہ اسلائی ہو گیا مکمل تو اچھا ایک اور بات ہے نا کہ اگر یہاں پر آپ یہاں پر اگر دیکھیں تو ہم نے اسلائی ہوگی رہ کر لیا ٹھیک ہے تو مادن آپ دیکھ سکتے ہمارا ماشاء اللہ کتنا اچھا مادن آیا جس ہماری اسلائی کہہ رہا تھا میں ویسے ہم نے لگا لیا ٹھیک ہے اب ہم یہاں پر جو ہم نے کٹ لی ہیں ٹھیک ہے یہ جو درز ہے ہماری میں میں ایرن کروں گا ٹھیک ہے یہ مشین پر انشاء اللہ دکھاؤ گا آپ کو پہلے یہ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ ڈاپیں ہیں ڈاپیں ہم چیر لیتے ہیں ٹھیک ہے اُلٹے آج سے کرنی پڑے گی کیونکہ یہاں سے اٹھنا پڑتا مجھے میں کہتا ہوں یہ ہی پر کر لوں اُلٹے آج سے کر رہا ہوں میں برابی ٹھیک ہے اس طرح آپ نے پانی اُگرہ لگا لینا ٹھیک ہے اچھے طریقے سے یہ آگیا ماشاءاللہ ٹھیک ہو گیا ہمارا کادر سہی طرح ایران تو نہیں ہو گیا اور ٹھیک ہے بعد میں کر لیں گے ہم سلائی کرنی ہے ٹھیک ہے یہاں پر ہم نے یہ بھی کر لینی ہے ہم 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 نے میری حالت نہیں دیکھ ٹھیک ہے کام کو دیکھ نا حالت کیا پتا ہے اچھی نہ ہو میری ایک سمجھ لیں کے اپنی بات کروں گا کہ میں اتنا امیر نہیں ہوں کہ چھے سے کوئی اچھا سیٹ اپ بنا ہوں صرف آپ نے کام کی طرف توجہ دینی ہے میرا مقصد ہے کہ آپ کو یہ کام آپ کے ساتھ شیئر کرنا ٹھیک ہے اور شیئر میں کرنا نہیں چاہتا یہاں پر آپ نے اچھ طریقے سے سیٹنگ کر لینی ہے تو یہ کچھ سی تھوڑی سی نکال لیتے ہم کیونکہ یہ بھی بیچ میں آئی گیا ہے جیسے کہ آپ نے دیکھا کالر کی سلائی ہوگی مکمل اور امید کرتا ہوں کہ کالر کے بارے میں آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آئی ہوگی تو انشاءاللہ اس کو اب ڈاپ شاپ کی جو ترپائی ہوگی رہا ہوتی ہے آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کریں گے تو آگے ملتے کیا پریسنگ کے مطلق بھی اچھے طریقے سے آپ کو گائی کروں گا سب سے پہلے آپ دیکھیں ترپائی وغیرہ امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آئی ہوگی کالر کی ٹھیک ہے کافی فرمیش تھی کالر کی ہے الحمد اللہ آج مکمل ہوئی گی ہے یہ ویڈیو بھی مکمل ہوگیا تقریبا ایک ویڈیو اس کی اور آئے گی انشاءاللہ پریسنگ کروں گا بہت کچھ دکھاؤں گا آپ کو اس کے بارے میں کیونکہ ابھی تو یہ حالت ہے اس کی بری بری نظر آ رہی ہوگی ٹھیک ہے الحمد اللہ شکر الحمد اللہ کہ یہ مکمل ہوگی مکمل ماشاءاللہ الحمد اللہ کوٹ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا تو یہ ہم داپ کی ترپائی کریں ٹھیک ہے یہ تو میں نے سٹارٹ کیا ہے تو جدی میں دوسری ڈاپ میں آپ کو دکھاؤں گا سٹارٹ کیسے کی ہے ٹھیک بڑی مشکل سے یہ کوٹ مکمل کیا ہے کبھی کیا ہوتا ہے کبھی کیا ہوتا ہے سمجھ نہیں آتی تھی حمد اللہ جیسے بھی ہے ہم نے کوٹ مکمل کہ ہی لیا ہے تو یہ ڈاپ ہو گی رہا ہم درز وغیرہ دیکھ سکتے ہم نے چیر لی تھی پہلے تو یہ ڈبل دھاگے سے ہم ترپائی کرتی ہیں ٹھیک ہے انشاء دھا انقریب ڈبل پریس جو نپیل ہوتی ہے اس کے بارے میں انشاء دھا میں ویڈیو بناؤں گا انقریب ہے اس کی بھی کافی ڈبل پریس کی اور شاہ طریقہ دکھاؤں گا آپ کو ہو یہاں سے ٹانکہ نیچے نہیں جانا چاہے ٹھیک ہے یہ نہ ہو ٹانکہ نیچے جدہ جائے سامنے شو ہو جاتا ہے اوپر والے پلے کو اٹھانا ہے ٹھیک ہے اور انشاءاللہ یہ میں آپ کو دکھاؤں گا اس کی لوکیشن دکھاؤں گا لوکیشن کہہ رہا ہوں لوک دکھاؤں گا ٹھیک ہے جس کو بولتی ہیں لوکیشن تو غلط نکل گیا موسے تو یہ تقریب نہ مال رہا ہو گیا مطلب مطلب تو آپ دیکھ سکتے ہیں سکتے ہیں ہم اس کی پریسنگ گا کریں ٹھیک ہے یہ ہم نکال لیتے ہیں تو یہ رہنے دیں گے ٹھیک ہے جب بات میں نکال لیں گے خواف ہمارا بھی دیکھ سکتے ہیں کالر بھی ہے اور نیتے تک آپ دیکھ سکتے ہیں بل برابر ہے یہ ہمارا پہلا بٹن نیچے والا اوپر والا یہ کاج کا ہم نشان نگاتے ہیں اندر کی طرف ٹھیک ہے کیونکہ ہمارے پاس مشین کے کاج ہوتے ہیں تو الٹی سیٹ کی طرف سے ہوتے ہیں ٹھیک ہے بارال میں کوشش کروں گا دیکھ ہوں گا ویڈیو کی لیندھ بڑی نہ ہوئی تو یا میں کاج کی ویڈیو بنائوں گا انشاءاللہ میں آج کیسے کرتا ہوں تو صرف سے ہم گیرے کی ٹیپ چپکائیں گے پیسے ہلکی پول کی چپکائی ہوئی ہے ہم نے پھر بھی ہم ایک بار چپکائیں گے دوبارہ آج 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 چار طریقہ تھا اس میں میں نے دیکھیں یقین مانے میں نے ایک دو ویڈیو اور دیکھیں ہیں بھئی سیٹ چارک کیسے بنتے ہیں میں نے دیکھتے تھوڑا سا ان کا مختلف طریقہ ہے تھوڑا سا مجھے مشکل لگا یا میں یہ بنا لیتا ہوں میرے لیے یہ ہزی ہے ہو سکتا ہے ایسے بھی ہو سکتا ہے کہتے ہیں جو ریگولر بندہ کام کرتا ہے وہ اس کے لیے بہت ہزی ہوتا ہے آپ ایک بار لازمی کرائی کرے گا کریے گا چار کے بارے میں جیسے میں نے بتایا اور یہ گرنٹی ہے کہ میرا یہ جو ہے نا گیرا وغیرہ باہر نہیں آئے گا ٹھیک ہے اس چیز کی گرنٹی ہے کہ میں نے اندر سے آسی آسی سلائیں لگائی ہیں تو کبھی بھی باہر نہیں آئے گا گیرا اب ہم کالر کا جو ہے نا یہاں سے ہم کالر کریں گے ٹھیک ہے تو میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو بنائی تھی کوٹ کرنے کی ٹھیک ہے نا وہ بھی آپ اگر دیکھ لیں تو وہ بہتر ہے بارال جو ابھی دیکھیں کالر کا جو شیپ شکر ہے نا یہاں سے پریس میں ہم نے نا تھوڑی سی میند کرنی ہے ہلکا سا کھینکنا ہے یہاں سے تاکہ یہاں پر نا اچھا میں ایک اور یہ بات آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اگر یہاں سے اگر کھینچ کے پریس نہیں لگائیں گے تو اگر کھینچ کے نہیں لگائیں گے تو یہاں پر اگر فولڈ کریں گے نا تو یہاں پر کالر کا جو ہوتا ہے نا کھٹ پڑی ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کی وجہ سے نا یہاں پر ٹیگ میں سروٹ آتے ہیں تو کوشش کرا کریں کہ یہاں پر نا ہلکا سا پانی لگا کر تو ہلکا سا کھینچ لیا کریں ٹھیک ہے کھینچ کر آپ کریں گے تو انشاءاللہ ٹیگ میں جو ہے نا سروٹ وغیرہ نہیں آئیں گے جو نم نظر آتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے ایسے کر لینا تو آپ نے دیکھ لینا ہے ٹھیک ہے یہاں سے باہر تو نہیں آرہا بین پیچھے سے ٹھیک ہے تقریباً دو سوٹ کم ہونا چاہیے اب ہم یہاں سے کالر کو رون کریں گے ٹھیک ہے اور یہ بہت پیارا پوائنٹ ہے اس میں ٹھیک ہے تو بعض ہوتے ہیں پہلے ہی ایرم کر لیتے ہیں کہ شیف شکل ڈال دیتے ہیں اس میں تو بنا کر اگر ڈالیں گے تو اور زیادہ بہتر ہوگا ویڈیو کی لیت یہ بھی بڑی ہو جائے گی کیونکہ کبھی کالر جو لگایا تھا ٹھیک ہے اس میں بھی کافی ٹائم لگایا ہم نے چلی میں دیکھوں گا یا یہ فائنل میں نے جیسے کہ بتایا ہے سٹارٹنگ میں کہ یہ فائنل ہے اس کا اس ویڈیو کا اس پورٹ کی ویڈیو داسٹ ویڈیو ہے ایسے آپ نے رون کرنا ٹھیک ہے نا ایسے کریں گے یکیم آنے کے کالر جو ہے ہے نا بہت پیارا بیٹھتا ہے لازمی یہاں سے زیادہ رونڈ کریں تو ایک اور چیز میں لازمی آپ سے کہنا چاہتا ہوں وہ بھی آپ نے لازمی کرنا ٹھیک ہے یہ نہیں کہ یہ نہیں کریں گے وہ بھی کرنا آپ نے تو تقریباً یہ ہمارا کالر رونڈ ہو گئے ٹھیک ہے اس میں جو ہوتی ہے نا پیل وغیرہ جو کہتے ہیں اٹھ جاتی ہے تو اس میں بھی تھوڑی سی کور ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اب میں یہ چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں بیگ میں ہم نے پلیٹ ڈالی ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ جو ہے نا بازو جب پین لیتے ہیں تو آگے پیچھے بازو کرتے ہیں ٹھیک ہے اس میں یہ ہوتا ہے نا کہ یہ لازمی ہونے چاہیے اکثر سلک جو ہوتا ہے نا چھس جاتا ہے نکل جاتا ہے یہاں سے بھی نکل سکتے ہیں وہ کوشش کیا کریں یہاں پر آپ نے پلیٹ ڈال بھی ڈالی ہے ٹھیک ہے یہ ہوگا تقریبا مکمل اب ہم گدی لے لیتے ہیں ٹھیک ہے بڑا گدی جس پر ہم کھوٹ پر ایرم کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ سب سے دل ایرم کرنے کا ٹھیک ہے کیونکہ میں احساس آتے یہ ویڈیو تھوڑی سی سپیڈ پڑا ہوں گا ٹھیک ہے اس میں جہاں سے تو آپ دیکھیں گھر سے انشاءاللہ آپ کو سمجھ آئے گی ٹھیک ہے 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 موسیقی 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 ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ